سات اکٹوبر دو ہزار تیس کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد ہی میڈلیسٹ میں اسرائیل کی مورچہ بندی شروع ہو گئی تھی اور اس کڑی میں لیبنان کا ہجباللہ سب سے آگے تھا ہجباللہ گازہ یودھ کی شروعات سے ہی حماس کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاکہ اسرائیلی سینہ کا دھیان گازہ سے ہٹ کر اتری بورڈر پر آ جائے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور ہجباللہ جنگ کے مہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں کے بیچ کبھی بھی اور کسی بھی وقت یودھ کی آگ بھڑک سکتی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہجباللہ کے حملوں میں اتری اسرائیل ویران ہو چکا ہے اور اب تو اسرائیل کے وپکشی نیتا بینی گینس نے بھی ہجباللہ پر کچھ بڑا کرنے کی مانگ کر دی ہے اور اب اسی کڑی میں امریکہ کے ایک ادھکاری نے ایسا خلاصہ کیا ہے جو کسی بھی صورت میں اسرائیل کے لیے اچھا نہیں ہے دراصل واشنگٹن میں میڈلیسٹ امریکہ ڈائیلوگ کے دوران اس امریکی ادھکاری نے کہا کہ اگر اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ یدھ ہوتا ہے تو وناشکاری اور اپرتیاشت پر انام ہوں گے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وچار ہے کہ یدھ ہو اور ہم ہجباللہ کی مثائلوں کا خاتمہ کر دیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ آسان نہیں ہے اس کا کوئی جادوی علاج نہیں ہے دوسرے پکش کو نشٹ نہیں کیا جا سکتا اور یدھ کے انت میں اسرائیل کو اس کی بھاری کی مچکانی ہوگی اور وہ اپنے لکشے کو حاصل نہیں کر پائے گا اس امیریکی ادھکاری نے اسرائیل اور ہجباللہ کی جنگ کو لے کر یہ بھی بتایا کہ لیب کی پرستیتیوں میں یدھ نہیں ہو سکتے یہ کھیل نہیں ہے مجھے اسرائیلی سینہ کی قابلیت پر شک نہیں ہے لیکن ہمیں تتھیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اس کے دونوں طرف بے حد ہی گمبھیر پرنام ہوں گے امیریکی ادھکاری نے آگے یہ بھی بتایا کہ اگر یدھ ہوتا ہے تو انتراجشی برادری کو راجنیک حل کے لیے ہستک شیپ کرنا پڑے گا وہ بلکل ویسا ہی ہوگا جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی امیریکی ادھکاری نے ہجباللہ کے ساتھ جنگ کو لے کر اس طرح کا بیان دیا ہو جو اسرائیل کو راس نہ آئے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی امیریکی ادھکاری نیتنیاہو کو ہجباللہ کے ساتھ بھیڑنے کو لے کر آگاہ کر چکے ہیں یہاں تک کی امیریکہ کے راشپتی جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں کہ ہجباللہ کے ساتھ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی اور اس کے بھیانک پرنام ہوں گے لیکن اس کے اولٹ اسرائیل کے بھیتر اب ہجباللہ کو لے کر ماہول گرمات آ جا رہا ہے وپکش سے لے کر اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ بھی ہجباللہ کا علاج کرنے کی بات کہہ چکے ہیں گیلنٹ نے ساتھ ستمبر دوہزار چوبیس کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آئی ڈی ایف اتر میں ایک پون یدھ کے لیے تیار ہو رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی یوگ گیلنٹ ہیں جنہوں نے حال ہی میں گازہ کے فلیڈلفی کوریڈور کو لے کر نتنیاہو کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا آئی